اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ خبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوہ بناوں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوہ بنائی ہو فرمایا کہ میرا خوال و خرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جماعہوں نے اور امن پانے کی جگہ مخرر کیا حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کے تواف کرنے والوں اور اتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پربردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا وہ بری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پربردگار ہم سے ایک خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اے پربردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھو اور ہماری اولاد میں سے بھی یہ گرو کو اپنا حکم بردار بنائے اور پربردگار ہمیں ہمارے طریقہ عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہربان ہے اے پربردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبوس کیجئے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے بے شک تو غالب ہے سائے بے حکمت ہے اور ابراہیم کے دین سے کون رو گردنی کر سکتا ہے بجز اس کے کہ جو نہایت نادان ہو اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے موسیقی